یہ دیکھیں ویورز پلاو بن کر بلکل تیار ہے آپ اس کو صلاح کے ساتھ یہاں پر میں صلاح کے ساتھ ایک سائٹ پر رکھ رہی ہوں آپ اس کو صلاح کے ساتھ اور رائتے کے ساتھ انجوائی کریں اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں مطر پلاو مطر پلاو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے آدھا کلو چاول آدھا کلو مطر ہے مطر میں نے بوائل کر لیا ہے اور یہاں پر ہے پیسی ہوئی لال میرچ اور گرم مسالہ سابت گرم مسالہ اور یہاں پر ہے لسن اور ہری میرچ کا پیسٹ ادھا رکھنی جائے گا یہاں پر ٹیماٹر کا پیسٹ ہے ہلدی ہے اور یہ میں نے لیا ہے ایک کنور چیکن کیوگ یہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ادھا وائز آپ کو سکپ کر سکتے ہیں اور یہ ہے نمک تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے دو میڈیم پیاس لیا تھے ان کو میں نے فائن سلائس کیا تھا اب میں ان کو گولڈن براؤن کر رہی ہوں ان کو ہم ڈار گولڈن کریں گے یہ دیکھیں گولڈن ہو چکی ہے پیاس اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے گرم مسالہ سابت گرم مسالہ اور اس کو ہلکا سا فرائی کرنے گے یہ ہلکا سا گولڈن ہو چکا ہے گرم مسالہ اب میں اس میں لہسن اور ہری میرچ کا پیسٹ ڈال رہی ہوں یہ لہسن ہے جو ہے براؤن ہو چکا اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں دہی دہی سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے فلاوک اندر یہاں پر میں نے دہی ڈال دیا ہے اب اس کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے یہ دیکھیں دہی جو ہے وہ پک رہا ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں دو ٹیمیٹروں کی پیسٹ اور اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے یہ مارٹر کے ساتھ اس میں اب میں یہ تینوں مسالہ ڈال رہی ہوں اور ان تینوں کو ڈالنے کے بعد میں اس کو بھون لوں گا یہ دیکھیں ویورز مسالہ بھون رہا ہے تو آپ جب یہ بھون جاتا ہے تو پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے مطر یہ مسالہ یہاں پر بلکل اچھے اتنا فرائی ہو چکا ہے بھون گیا ہے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کو ہلکا سا دوبارہ بھون لیں یہ دیکھیں یہ مطر بھیج میں بھون چکے ہیں تاکہ آپ اچھا سا ٹیسٹ آجائیں مطر کا اور یہاں پر میرے پاس ہے ایک کنور ٹیکن کیوب یہ آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے اور میں یہاں پر ایک کنور ٹیکن کیوب ڈال لیں گے یہ کنور ٹیکن کیوب جا چکا ہے اب میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ اچھی سی یکھنی بن جائے آپ آدھا کلو چاول کے ساپ سے اس کے اندر پانی ڈال دیں بیس منٹ کے لئے میں نے چاولوں کو بھی گویا تھا تو میں پانی جو ہے وہ اپنے ساپ سے ڈال رہی ہوں تو آپ بھی اپنے ساپ سے اس کے اندر پانی ڈال دیں اب کنور ٹیکن کیوب جو ہے اس کو میلٹ کریں گے بیچ میں اچھے طرح جب میلٹ ہو جائے گا اور یکھنی تیار ہو جائے گی پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے چاول ویورز پانی آپ نے اپنے ساپ سے ڈال لیں اگر آپ نے ایک گلاس چاول لیے ہیں تو آپ دو گلاس پانی ڈالیں گے اور اگر آپ نے دو گلاس چاول لیے ہیں تو آپ چار گلاس پانی ڈالیں گے تو پھر آپ کا جو چاول ہے وہ بہترین تیار ہوں گے ہمیشہ چاولوں کو میئرمنٹ کر لیں میئرمنٹ کر کے چاولوں کو بھگویں تاکہ آپ کو پانی ڈالنے میں آسانی ہوں اور یہاں پر نمک بھی چیک کر لیں نمک جو ہے تھوڑا سا یہاں پر تیز ہونا چاہیے تاکہ چاول جب تیار ہو جائیں تو اس میں وہ نمک پورا آ جاتا ہے تو نمک آپ اپنا حضبتائی کا اس چیچ پر آ کر چیک کر لیں کیونکہ اس کے بعد ہم نمک ایڈ نہیں کر سکتے آپ کنورچیکن کیوب ایڈ کر رہے ہیں کنورچیکن کیوب والے چاول بنا رہے ہیں ڈال کے تو تب آپ نے نمک کم ڈالنا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے کنورچیکن کیوب میں اپنا نمک ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے دھیان سے نمک ڈالنا ہے یہاں پر کنورچیکن کیوب جو ہے وہ ملٹ ہو چکی ہے یکنی تیار ہو چکی اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چاول چاول آپ نے سارے اس کے اندر ڈال دینے ہیں تو ویورز بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے پلاو کی یہاں پر میں نے یہ دیکھئے چاول ایڈ کر دیئے ہیں اب میں اس کو دس منٹ کے لئے پکاؤں گی یہ دیکھئے بہت مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اور یہ میں نے چاول ایڈ کر دیئے ہیں اب یہ پک رہا ہے سات سے دس منٹ تک لئے میں اس کو پکاؤں گی بڑیا لگ الگ سے چاول آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ چمچ نہیں چلائیں گے اس اسٹریج پر بہت زیادہ چمچ نہیں چلاتے چاول ٹوٹ جاتے ہیں بس اس کو آرام سے اس طرح پکنے دیں گے یہ دیکھئے دس سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو دم لگانے لگی ہوں پانچ سے سات منٹ کے لئے اور پھر میں آپ کو اس کو ریڈ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے ویورز دس منٹ ہو چکے ہیں اور اس اسٹریج پر چاول اس طرح سے نظر آرہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے اور اب میں اس کو دم لگانے لگی ہوں پانچ سے سات منٹ کے لئے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فائنل لکھ تھوڑی دیر کے لئے اس کو فول آنچ پر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بلکل میڈیم سے لو فلیم کر کے اس کو دم پر لگا دیں یہاں پر میرے پاس ایر ٹائٹ پتیلی ہے تو میں نے اس کو اسی طرح ہی دم لگایا اگر آپ پتیلے بڑے والے پتیلے میں بنا رہے ہیں تو آپ اس میں ڈھکن پر کپڑا رکھ کر اچھی طرح سے کہیں سے بھی جو بھاپ ہے وہ لیک نہ ہو تو آپ اس کو سات منٹ کے لئے دم لگا دیں پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور پلاو بن کر بلکل تیار ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے تمام چاول الگ الگ سے بن کر بلکل تیار ہیں یہ دیکھئے اب میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے ویورز پلاو بن کر بلکل تیار ہے آپ اس کو سلاعت کے ساتھ یہاں پر میں سلاعت ایک سائٹ پر رکھ رہی ہوں آپ اس کو سلاعت کے ساتھ اور رائتے کے ساتھ انجوائی کریں بہت مزیدار پلاو تیار ہو چکا ہے تو یہاں پر میں ڈال رہی ہوں اور رائتہ یہ دیکھئے بہت مزیدار سی کشبو آ رہی ہے اگر آپ کو یہ پلاو پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پریس کر دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ